وہ پاکستانی نہیں ہو سکتے جو کہتے ہیں کہ ازادی نہیں منانی چاہیے جو پاکستانی ہے وہ ضرور کہیں گے کہ ازادی منائیں ہمارا یہ ازادی کا دن ہے ہم تو منائیں گے ہم نے تو چودہ گست منانی ہے کہ ہم مردی ہو جے پھر پاکستان ہے ہمیں اس سے محبت ہے ہم اس کا دن نہیں منائیں گے تو کس کا جا کے منائیں گے جب تک پاکستان ہے ہم ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح سے اپنی جشن ازادی مناتے رہیں گے جب تک پاکستان ہے یہ ازادی منائی جاتی جائے گی برچوش طریقے سے کوئی بھی سے روکنے والا جو راستے میں آئے گا وہ فنہ ہوگا چونہ منائی جائے منانی کو نہیں منانی ان کا باقر آج ہے کہ نہیں منانی منانی ہے ہمیں ہمیری ازادی کا حق دو پاکستان زندہ بات اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پولٹیکل انسائٹ میں ہوں وجیہ رجم چودہ انگس اندیس سو سنتالیس کو ہمارا پیارہ وطن پاکستان مارز وجود میں آیا جس کی بنیاز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکھی گئی یہ وہ ملک ہے جس کو حاصل کرنے کے لئے کئی ماں نے اپنے بیٹوں کی قربانی دی کئی عورتوں نے اپنے سوہاگ لٹائے کئی نوجوانوں نے اپنی جان کر نظرانہ پیش کیا ان کی بے لاس کرنے کے بعد یہ وطن ہمیں ملا اس ملک کو بنے ہوئے چھتر سال ہو گئے ہیں پاکستانی ہر سال چودہ انگس پڑے جوش و کروش سے مناتے ہیں لیکن اس بار ایک سیاسی جمال کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا ہے کہ اس بار چودہ انگس لوگ نہ بنائیں اسی بارے میں میں بات کرنے لوگوں کے پاس آئی ہوں اور ان سے جاننا چاہتی ہوں کہ کیا واقع ہے اس بار وہ چودہ انگس منائیں گے یا وہ چودہ انگس نہیں بنائیں گے تو آئے چلتے ہیں لوگوں کے پاس اور ان سے جانتے ہیں کہ اس موقف پر ان کا کیا کہنا ہے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا احسن احسن مجھے بتاؤ اس بار چودہ انگس منائے ہو منائے ہو تو کس طرح منائے ہو ہم میں اتنا بار آجنڈا خریز کلائے ہوں میں ہر سال چودہ انگس مناتا ہوں اتنا بار آجنڈا لے کہ میں نے کپرے بھی لی ہیں چودہ انگس کے ہم یہ ملک کی ملا ہے چودہ انگس منائے کے لئے ملے ہیں احسن ایک سیاسی جماعت کی جانب سے موقف آیا ہے کہ اس بار چودہ انگس نہیں منانی چاہیے کیا کہو گے اس بارے ہم نے چودہ انگس منانی ہے کہ ہم مرضی ہو جے پھر اور مناتے رہیں گے ہر سار ہم چودہ انگس مناتے ہیں جب تک پاکستانی آن پر ہے جی اسلام علیکم والک اسلام کیا نام ہے جوید جوید آپ یہاں کیوں آئے ہیں آپ ہم بچوں کے لیے کچھ چیزیں لینے ہیں چودہ ازادی کا اتنا بڑا دن ہے ہماری خوشی کا دن ہے یہ ہمارے بزرگوں نے اتنی قربانیاں دیں ہیں ماں و بینوں نے اتنی قربانیاں دیں ہیں اور یہ خوشی کا دن ہم منانے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ شوپنگ کرنے کے لیے ہیں اور یہ انشاءاللہ ہم جوشو خروش سے یہ دن منائیں گے سر ایک سیاسی جماعت کی جانب سے موقف آیا ہے کہ اس بار چودہ انگس نہیں منانی چاہیے نہیں منانی جائے گی کیا کہیں گے کیوں نہیں منانی چاہیے کیونکہ یہ تو ایک بہت اچھا دن ہے اتنے سالوں بعد ہمیں یہ ازادی ملی ہے تو ہم یہ دن کیوں نہ منائیں تو ازادی سے تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ ہم منائیں گے ازادی جو شکروش سے منائیں گے جو سیاسی جماعت موقف دے رہی ہے کیا وہ پاکستان سے سنسر ہے نہیں ہے کوئی بھی وہ پاکستانی نہیں ہو سکتے جو کہتے ہیں کہ ازادی نہیں منانی چاہیے جو پاکستانی نہیں ہے وہ ضرور کہیں گے کہ ازادی منائیں ہمارا یہ ازادی کا دین ہے ہم تو منائیں گے یہاں کیا کرنے آیا بزار یہاں میں اپنے بچوں کی شوپنگ کرنے آئے ہوں چودہ اگست کے حوالے سے پرسوں چودہ اگست کو ہماری جشن ازادی ہے اور ہمارے لئے فقر کی بات ہے کہ ہمیں ہمارے قائد نے ہمیں ملک دیا ہمارے بچے ازاد ہم ازاد جو غلام ملک ہیں ان سے بندہ پوچھے ازادی کیا چیز ہے اس لئے ہم اپنے بچوں کے لئے یہ شوپنگ کرنے کے لئے نکلے ہیں چیزیں لینے آئے ہیں تاکہ ہمارے بچے اچھی طرح ان کو پتہ لگے کہ ہم ازاد ملک میں سانس لے رہے ہیں نہ کہ ہم کسی دوسرے غلامی میں زیئے ہیں یا روئے ہیں پٹے ہیں یہ نہیں ہم اپنے بچوں کو ازادی دکھانا چاہتے ہیں ان کو بتانے ہیں ان کو سنا رہے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں نا لوگ بات کہ جی ازادی نام نائے فلاں یہ ہو گیا بھئی وہ ہو گیا یہ تمہارا خانہ غراب ہوا ہے یہ تم نے کیا ہے ہم نے نہیں کیا اپنے آپ کو تم صدار ہو ہمیں ہماری ازادی کا حق دو بس ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمیں ہماری ازادی کا حق دو اگر ہم ازاد ہوں گے تو ہم آپ کو بھی کچھ تمہارے لئے بھی کچھ کریں گے اس لئے یہ نہیں کہ ہم نے ہم اللہ کے حکم سے منائیں گے منارے پاکستان پہ جائیں گے اپنے قائد کے لئے دعا بھی کریں گے اور نفل بھی ادا کریں گے کہ ہمارے قائد نے ان کے لئے معفرت کی دعا کریں گے کہ ہمارے قائد نے ہمیں ازاد ملک دیا ازادی میں ہمیں جینے کا سانس لینے کا حق دیا ان کے لئے ہم نماز بھی پڑھ کے دعا کریں گے اور منارے پاکستان جائیں گے لبلٹی جائیں گے مال پہ جائیں گے اپنے بچوں کو لے کے جائیں گے تاکہ ان کو بتائیں گے کہ ہم ازاد ہیں اور ازادی سے رہنا چاہتے ہیں ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں ہمارے بھائی ہیں لیکن وہ یہ کہہ دیں کہ جی آپ یہ نہ کریں چودہ اغسط نہ منائیں آرام سے لیں تمہارے باپ کا پاکستان نہیں ہے یا تمہارے دادا کا نہیں ہے آپ کے تو بچے بھی باہر ہیں ہم نے تو یہ نہیں کسی کو کہا کہ جی ہم نہیں منائیں گے کیوں نہیں منائیں گے ہم بھوکے رہے ہیں ہمیں روٹی نہ ملے لیکن ہم اپنے قائد کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہیں ہمیں ازادی کے لیے مالو مال دی اگر ہم ازاد ہیں تو ہم کیوں نہ منائیں تیرے باپ کا ہے اور گندے تم نہیں منا سکتے تو جاؤ اپنے بچوں کے ساتھ جا کے اپنی زندگی گزارو خانہ خراب ہوئے تمہارا تمہیں تو ویسی ازادی پر برداشت نہیں ہے تم تو چاہتے ہوگے ہم ہمارا ملک ازاد نہ ہوگے ترقی نہ کرے اس لئے تم نے خانہ خراب کر دیا ہمارے ملک کا ہم بنائیں گے ہمارا ملک ہے ہم مانیں گے ہم سب کچھ کریں گے تم کرو یا نہ کرو ہم تمہارے باپ کا بھی نہیں کہنا مانیں گے ہم کسی کا کہنا نہیں مانیں گے تم جو ہاں بھٹے میں جاؤ تم مرو جیو نہ مرو ہم پاکستان آخر میں صرف یہ ہی کہ پاکستان زندہ بار پاکستان پاہندہ بار اسلام علیکو وعلیکم السلام یا نام ہے آنٹی فحمیدہ فحمیدہ آنٹی منو جو بتائیں آج ہاں کیا کرنے ہیں ہمارے کے بچوں کے لیے چیزیں لینے آئے ہیں چودہ آگست آئی ہے تو ظاہرہ بچوں کو بچے dB مانگ رہے ہیں ہمارے سے چیزیں لائے ہیں ہم نے پہننی ہے تو بچوں کے لیے چیزیں وغیرہ خریدنے آئے ہیں یہاں پر مورا بولے بچوں کے لیے چودہ اگست کے لئے چیزیں خریدنے ہیں تو چودہ اگست آئیے زائرہ منانی ہے ہر سال مناتے ہیں اب بھی منائیں گے سیاسی جمال کی جانب سے موقف آیا ہے کہ اس بار چودہ اگست نہ منائی جائے چونہ منائی جائے منانی کیوں نہیں منانی ان کا باپ کا راج ہے کہ نہیں منانی منانی ہے ہم نے سیاسی زمانتوں کو ہم نے منانی ہے پاکستان ہمارا ہے ہم نے پاکستان کے کرņے ہیں تو زیادہ منانی ہے چودہ اگست کیوں نہیں منانی کون کئی مناتیں ہم نے جا ہم جا کوئی جماعتیں وغیرہ نہیں ہے ہمارا دل ہے ہمtransکر بے ہم نے سی زیادہ منانی ہے اور منا کے دخائیں گے ان کا راج ہیں ان کے باپ کا راج ہے نہیں منانی ہم نے منع نہیں انشاءاللہ تعالیٰ منان کے دخائیں گے ان کو جذبے سے سب کو بال بچوں کو لے گے انشاءاللہ تعالیٰ پر پہنچوں گے سارے بچوں کو لے گے کہ اس سب کو پالٹیوں کو جو منہ کرہے ہیں ہمارے بڑوں نے قربانیہ دے کے بنایا ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو یہی سبق دے ہیں کہ یہ بہت ملک جونس ہے خون پسینہ دے کے پھر بڑی میند سے بنایا ہے تو ہم بھی ان کو یہی سبق دے رہے ہیں کہ آپ بھی اس طرح پڑھنا ہے اور ملکی آپ نے حفاظت کیلئے جان بھی قربان کرنی ہے ایک سیاسی جماعت کی جانے سے بھی موقف آ رہا ہے کہ ملک احراب کے پیشی نظر اس بار چودہ اگست نہ منائی جائے اس بار گلت ہے بلکل غلط ہے ہم نے تو منانی ہے چودہ اگست یہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جشن ازادی نہیں منانی جائے آپ میرے ساتھ منا یہ بے بکوف ہے اس کو یہ نہیں بتا کہ ہم ازاد لوگ ہیں بڑی مشکل سے یہ پاکستان کو ازاد کیا یہ عوام دیکھیں یہ اپنی ازادی کے لیے یہ پھر رہے ہیں کہ انہوں نے ازاد ہو کے ازاد ملک میں جینا ہے مہنگائی کے باوجود بھی یہ لوگ ازاد بھر رہے ہیں خان صاحب کا یہ جو بات ہے یہ غلط ہے اب یہی کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ جشن ازادی منا یہ خود ازاد نہیں ہیں ان کے بچے تو باہر بیٹھے ہیں جو لوگ ملک کے اندر ہیں یہ ازاد ہیں لوگ وہ ازاد لوگ نہیں ہیں وہ تو غلاموں کے اندر ہیں بیٹھے ہیں سارے جب تک پاکستان ہے ہم ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح سے اپنی جشن ازادی مناتے رہیں گے ہمارا جو پرچم ہے انشاءاللہ تعالی وہ بلاندر رہے کہ جو مرضی سیاسی جماعت آئے ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ہم لوگ جھنڈیاں خریب میں آئے ہیں بچوں کے لیے اور گھروں میں لگائیں گے سجائیں گے چودہ اگرس اپنی ازادی کا دن پورجوش طریقے سے منائیں گے اور سب کو کہیں گے کہ اپنی ازادی پورجوش ہوگے منائیں کیونکہ یہ ہمارے بڑھوں نے بذرگوں نے قرمانیاں دے کے یہ مولک حسل کیا ہوا ہے اور یہ جو سیاسی جماعتے کہہ رہی ہیں کہ چولان کا اسلام منائی جائے وہ کون ہوتے ہیں کہنے والے ان کا کوئی حق نہیں ہے وہ اپنی سیاست کریں ازادی کے معاملے میں عوام کو ڈسٹرپ نہ کریں یہ ازادی کا دین ہے اور یہ ہمارے بذرگوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ بیٹا ازادی منانی ہے اور ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ ازادی منانی اور جب تک پاکستان ہے یہ ازادی منائی جاتی جائے گی بچوش طریقے سے کوئی بھی سے روکنے والا جو راستے میں آئے گا وہ فنا ہوگا کیا نام ہے بھائی میرا نام شاروخ بھائی یہاں کیا کرنا ہے بزار میں یہاں پر چودہ کست آری زیرہ اسی حالے سے چھوپنگ کرنے آئے ہیں بچوں کے لئے اپنے لیے چودہ کست کی کیا شوپنگ کی ہے میں نے جھنڈیاں لیا ہے جھنڈے لیا ہے بہت بڑے جھنڈا لیا ہے اس کے لابے کچھ چھوٹے موٹے کریکرز لیا ہے اور بینز بگرہ لیا ہے بچوں کے لیے کس طرح منانی ہے آپ نے چودہ کست بچوں کا لے کے بھی جائیں گے باہر بھی لے کے جائیں گے ان ان کو دکھائیں گے ان کو بتاتے بھی رہتے ہیں پاکستان کیسے بنا تھا کن قربانیوں سے بنا تھا اور ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے اور کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے اور یہ اس طرح نہیں منانی چاہیے جیسے عام طور پر جو بچے لڑکے ویلنگ کرتے ہیں اس طرح کیا خطرنا کام کرتے ہیں یہ وہ نہیں کرنے چاہیے اور اس موقع بزیادہ سے زیادہ ہمیں اپنے تاریخ کو بھی دیکھنا چاہیے اور بچوں کو آگے بتانا بھی چاہیے جو لوگ کے کہہ رہے ہیں کہ اس بار چودہ گست نہیں منانی چاہیے ملک حالات کے وجہ سے کسی بھی وجہ سے کیا کہنا چاہیں گے یہ دیکھیں نا یہ تو ہمارا ملک ہے پاکستان ہے ہمیں اس سے محبت ہے ہم اس کا دن نہیں منائیں گے تو کس کا جا کے منائیں گے تو ہم نے منانا ہی منانا ہے ماضی میں بھی کچھ سیاستدانوں نے اس طرح کا کہا تھا لیکن لوگ نے منائیا دن اور یہ بھی دن ہم منائیں گے اور کوئی ساسی بارٹی منہ نہیں کر سکتی جو منہ کرتی ہے تو میرے خیال میں اس کے پاکستانی پاکستان کے ساتھ محبت بشائب ہے انشاءاللہ جب تک پاکستان قائم ہے اور پاکستانی قائم ہے انشاءاللہ اسی جوشہ جذبے سے ہم پاکستان کا دن منائیں گے اور ہمیشہ منائیں گے ہم بچوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب کے ساتھ مل کے کہیں گے پاکستان زندہ بارد